فرنڈز امید آپ خیریس سے ہوں گے آپ نے دیکھا تھا ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ تنیاں ہارویسٹ کیا تھا تین چار دن پہلے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پھر سے اپنی گروہد اس نے پوری کر لی ہے تو پانچ دن پہلے تقریبا ہارویسٹ کیا تھا تو اب یہ دوبارہ سے ہو رہا ہے اور دو چار دن میں پھر سے ہارویسٹنگ کے قابل ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے یہ ٹوماٹر کا پودا بھی لگا دی ہے تاکہ جب اس کی ہارویسٹ ختم ہو تو ہم ٹوماٹر اس میں سے نکال سکیں اور تب تک ٹوماٹر یعنی کی آنچڑیں پکی کر لے گا اور ٹوماٹر ہمیں فروٹ دے گا اور جو ہم نے دنیاں ہارویسٹ کیا تھا اس کو دیکھیں ہوں کتنا شاندار ہوا ہوگا کھاد ان کو میں صرف بائیو آپ دے رہا ہوں بائیو آپ جونسی ہے لیکوڈ فرٹیلائزر ہوتا ہے بیکٹیریا جو گوبر کو ڈیکمپوز کر دیتا ہے تو وہ لیکوڈ جو کھاد ہے نا وہ ہی دے رہا ہوں ان کو اور کوئی کھاد نہیں دے رہا ہر دوسرے دن جب پانی دیتا ہوں تو پانی میں مکس کر کے وہ کھاد ہی دینی ہوتی ہے تو اس کا کوئی حامفل افیکٹ نہیں ہے اس میں گوڈ بیکٹیریا اور اچھی فنجائی ہوتے ہیں جو پودے کی روٹس کو سٹرونگ کرتے ہیں زمین میں جونسا ہے فاسفورس اور پوٹاش کی کمی کو دور کرتے ہیں اور زمین کے انریچ کر دیتے ہیں اس کو ہر قسم کے منرلز اور یہ جنسی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں تو دیکھو اور اس کے اندر میں نے سپیس چھوڑی تھی لیکن اس پر گلتی ہوئی کہ ہم نے شاید کم سپیس چھوڑ دی میں نے تو اس وجہ سے گوڈی سے اتنا سے ہو نہیں پائی لیکن میں نے چھوڑی کی مرض سے نوک سے اس کی گوڈی کی تھی کہیں کہیں جہاں جہاں چھوڑی ٹچ کر سکتا تھا تو نیکس ٹائم ہم یہ کریں گے کہ دو جو اس کی سپیس بنانی ہے ان میں ہم فاصلہ تھوڑا زیادہ رکھیں گے تاکہ ہم جب ہارویسٹ کریں تو اس کے بعد اس میں گوڈی اچھی طرح سے ہو سکے اس گلتی سے ہم نے سیکھا ہے کہ اس کے اندر سپیس کم تھی حالانکہ میں نے اپنی طرف سے ڈیڑھ انچ کی سپیس رکھی تھی لیکن کم سے کم ڈھائی انچ کی سپیس یا تین انچ کی سپیس رکھیں گے تو پھر وہ اس طرح سے اگ سکتا ہے ابھی بھی ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن پرابلم تو ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو اوورکم کریں گے اور اس کے اندر سپیس زیادہ رکھیں گے دوسرا میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا ہم نے ٹماتر لگائے تھے تو آپ ٹماتروں کی پروگرس دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے انہوں نے پچھلے دنوں ادھر سے ڈوڑیاں نکال لی ان کی جو کلیاں ہوتی ہیں ان کی جو بڈز ہوتی ہیں وہ نکال لیے تھے تو میں نے وہ ہاتھ سے پنچ کر دیئے کیونکہ ابھی یہ پودے بہت چھوٹے ہیں تو ابھی ان کی گروہتھ اور انہیں جب یہ ایک ایک فٹ کے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کی تری جی کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم ان کی جو بڈز آئیں گے ان سے فلاورنگ اور فروٹنگ لے گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس بھی اب سٹیبل ہو گئے ہیں ہمارے پچھلی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں ان کی نسبت یہ کافی آپ کو فرق نظر آئے گا تینکیو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں کمنٹ سرور کیا کریں کہ ہم کیسے امپروف کر سکتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ